ہالو فیرنڈس گوڈ مارنگ یا بیلکم تو مائی چینل ہیں اور ٹیلی گرام چینل کا لنک میں نے آلڈی دے رکھا یہاں سے بھی آپ جو کہ ڈسکسن باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا جو مجھ سے جھوڑ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں فرینڈس سلور مینی کے چارٹ پہ آگئے ہیں اب مینی کا چارٹ دیکھنے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ فارمیشن جو بنایا تھا اس نے اس کے بعد میں اپ سائٹ گیا ہے پھر یہ پیٹرن آپ کو دیکھنے کے لئے کوشش کرتے ہیں تو یہ لور لوگ کا پیٹرن ہے اور ساتھ میں اب یہ اس نے یہاں پہ ایک رینج بنایا ہے ہم ٹائپ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ جہاں سے مارکٹ گیا تھا اسی لیبل پہ آکے دوبارہ یہ ٹچ کیا ہے اگر یہ اس کی نیچے بریک کر دیتا تو پھر اس میں بڑے موب ڈاؤن سائٹ کے لئے آپ کو دکھائی پڑتے ہیں لیکن اس نے یہاں پہ ریسپیک کیا ہے کیونکہ ملٹیپل ٹائم یہ سپورٹ ہے اب اس کے بعد میں اگر یہ 66,800 کے اوپر نکلنا سٹارٹ کرتا ہے تو آپ کے لئے ٹارگٹ 67,250 کا اس کے بعد میں 67,500 اس کے بعد میں 67,800 یہ دھیری دھیری کے اوپر کے ٹارگٹ آپ کو نکل کے آئیں گے لیکن 67,500 ابھی سٹرانگ اس کے لئے ریسٹنس کا کام کرنے والا ہے اس کے بعد ہی مارکٹ میں اپس سائٹ کے لئے موب رہے گا اور اگر یہ کلوزنگ اس جو لوگ کا فارمیشن کیا ہے لوگ کا یہ ہائی دیکھئے اور اس کا ہائی دیکھئے اگر اس کی اوپر یہ کلوز کر دیتا ہے آج کلوزنگ بسیس پہ تو نیکس بیک کی ریلی اور بھی اوپر 70,000 کے لئے ریڈی ہو جائے گے لیکن ان کی ایس 66 اور 67 کے آس پاس کلوزنگ کلوزنگ کرتا ہے اس رینج میں تو پھر مارکٹ کے لئے بھی تھوڑا سا بہت زیادہ ٹرینڈنگ اپسائٹ کے لئے موب نیکسٹ بیک میں پلان نہیں کر سکتے ہیں اب ہم اس کے بعد میں فردہ دیکھ لیتے ہیں آج کی جو اوپننگ ہوگی اس کے بعد میں رینج کیا ٹارگٹ کیا رہتی ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس کے بعد چلتے ہیں ہم پھورا اور سیٹ اپ پہ پھورا اور سیٹ اپ پہ جیسے ہماری ریگولار رینالسز رہتی ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہوں گے تو آپ کو جرور یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کی مارکٹ کیا کرتا ہے سپورٹ کی پاس ہے مارکٹ جو اگر اوپن نکلتا ہے تو آپ کو یہاں سے تھوڑا سا اپنے سٹاپ لاؤس اور رسک ریوارڈ کے بیس پہ ہی ٹریڈنگ پلان کرنا ہوگا ہم رسک ریوارڈ کے بیس پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ چانسے بہت کم ہوتے ہیں لاؤس میں جانے کے ہمارا ریٹرن کم ہو سکتا ہے لیکن لاؤس میں نہیں جائیں گے تو یہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر اوپر کی طرح بائنگ کے پہنچوٹی دیکھتے ہیں تو سٹاپ لاؤس جو بنتا ہوا ہے اگر اوپر ڈیڑھ سو سے دو سو پوائنٹ کا ہے اور اس کے بعد میں اگر ان کی ایسی ہٹ ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے گا آپ ڈاؤن ٹریڈ کا مارکٹ ڈاؤن میں آپ کو نیچے کی طرف دکھائی پڑے گا چار پانسو پوائنٹ کے لئے لیکن اوپر آج پوسبلٹیز ہے اگر یہ بیس کو رسپیکٹ کرتا ہے تو یہ اوپر کی طرف نکلنے کی کوسس کرے گا کیونکہ یہ لگاتار تیرہ سے لیکے ابھی آج تک پورے بیک لگ بک اس نے اسی رینج میں بتا دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں مارکٹ میں کیا سینٹیمنٹ رہ رہا ہے اور ساتھ میں اگر آپ ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں تو ڈیلی ٹائم فریم میں کچھ ٹائپ ٹائپ کا پیٹرن بھی بنا رہا ہے اگر اس میں اگر آپ دیکھنے کوسس کرے تو جو پول اور فلیگ اس کو بولتے ہیں کچھ ہلکا سا اس ٹائپ کا پیٹرن آپ کو دکھائی پڑے گا ایک کیے رہا آپ کے لیے اور سیکنڈ مارکٹ یہ رینج بنا رہا ہے تو یہ بہت اچھا رہتا ہے جدھر بھی بریک آؤٹ ہوگا ایدھر اپ سائیڈ اور ڈاؤن سائیڈ یہ اچھا موب دکھانے کی لیے ریڈی ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اوپر جاتا ہے نیچے فرنڈز اس طرح کی لرننگ کے لیے میری چینل کو اپنے لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئے گاں دبانا مات بھولیے ساتھ میں